الحمدللہ وقفہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ امامات آج کا دن پچیس دسمبر عیسائی عید کے طور پر مناتے ہیں اور بعض ہمارے نام نعہار مسلمان جو ہیں وہ کہتے جی ہم انسانیت کی ہمدردی کی خاطر ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کی خاطر ہم اسے جو ہے وہ انہیں عید مبارک یا ہیپی کرسمس کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے ہماری کیا تربیت اور رہنمائی کی ہے اس معاملے میں انسانیت کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے انسانیت اسلام نے انسانیت سکھائی ہے لوگوں کو کہ انسانیت کیا ہے تو مسئلہ ادھر مسئلہ کیا ہے یہاں پر عقیدے کی بات آ جاتی ہے جہاں پر عقیدے کی بات آ جائے وہاں پر ان کے ساتھ ہم اگر چلیں گے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کریں گے تو پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مکتابق جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جن کے ساتھ ہوگا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو جن کا ساتھ دیتا ہوگا دنیا میں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوگا وہ ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو کافروں کے ساتھ چلے گا وہ کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہاں اسلام نے ہمیں سکھایا ہے انہیں دکھ درد ہے اس میں ساتھی بنو اس میں ان کے ہم درد بنو اس میں جو ہے ان کی تغلیف دور کرنے کوشش کرو تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں متاثر ہو تم سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر اس طرح کیا لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس میں شامل ہونا ان کے پروگراموں میں شامل ہونا کیک کاٹنا جو جو بندہ جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کی وجہ اور سبب کیا ہے یہ جو ان کا اس کو کیک کاٹتے ہوئے اور یہ مناتے ہوئے جو عقیدہ ہوتا ہے وہ اگر ایک مسلمان سن لے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا جنا یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے حالانکہ اللہ نے اللہ نے واضح طور پر فرما دیا بتا دیا قرآن پاک میں جگہ جگہ مقامات پر بتا دیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور ساتھ میں فرمایا یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو زمین آسمان میں کسی کو پتا نہیں اتنی سخت بات کرتے ہیں اتنی سخت بات کرتے ہیں زمین پھٹ جائے اس بات کو سن کے اتنی سخت بات آسمان پھٹ جائے اتنی سخت بات اتنی بری بات ہے یہ اللہ کے لیے بہت گستے والی بات ہے اس لیے اللہ کے غضب کے آنے میں خود شامل نہ ہو تاکہ اللہ کے غضب آپ کو بھی جو ہے اس میں لپیٹ میں لے لے اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور سمجھ دے یہ نمان بھائی کا سوال ہے کہ دین کے حوالے سے بہت زیادہ کفریاں خیالات گندے سوالات اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ایمان کی کمزوری لگتی ہے پیارے بھائی یہ ایک بیماری ہے یہ ایک بیماری ہے جس کا صحابی نے ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا علاج بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اعوذ باللہ من شیط و الرجیم ایک تو پڑھو اور اس کے ساتھ سورة البقرہ کی آخری دو یاد یہ پڑھنی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے امن تو باللہ و رسول ہی اور سورہ حدیث کی تیسری آیت نمبر تین یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کی رہم سے یہ صبح شام سو سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گا اللہ کی رہم سے ایک بین کا سوال ہے کہ ان کے والد کافی زیادہ گال یہ نکالتے ہیں تو اس سوالے سے پلیس کو سوٹ آ دیں ان کو جو ہے وہ عوذ باللہ بسم اللہ سو سو مرتبہ پانی پر دم کر کے دیا کریں اور اللہ کے نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قریم یہ اللہ کے نام جو ہے یہ پانی پر دم کر کے دیا کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارا جو نمبر ہے وہ فیس بیوپ پیچ کے ایباوٹ میں موجود ہے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں جلدی شادی کے حوالے سے کچھ وظیفہ بتا دیں جلدی شادی کے حوالے سے یہ ہے کہ سورہ وضوحہ کی آیت نمبر پانچ پڑھا کریں سو مرتبہ صبح و شام سورہ توبہ کی آخری آیت سو مرتبہ صبح و شام اور تو یہ پڑھائی کرتے رہیں سورہ فلقناس گیارہ مرتبہ صبح و شام یہ پڑھائی کرتے رہیں انشاءاللہ جو بھی معاملہ ہوگا اللہ بہتر کر دیں گے اور شادی میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ جو آپ جادو کے لئے جو پڑھائی ہیں وظیفہ بتاتے ہیں کیا وہ سب کر سکتے ہیں ہاں جی سب کر سکتے ہیں ہم نے الحمدللہ اس کی ہر بندے کو اجازت دی ہوئی ہے کیونکہ ہم وہ وظیفہ بتاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور وہ کرنے سے ہر بندہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور ہر بندے کا علاج ہو جاتا ہے دم سننے سے بہت زیادہ نیند آتی ہے اور جسم دد کرتا ہے دم سننے سے نیند آتی ہے تو سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہ رہا گیا آپ سنے دم لیکن آپ نے سننا ہے روپیڈ پہ لگا کے چھوڑ دیں سنتے رہے دب تک خود ہی یہ شیطان جگائے گا آپ کو کہ اس کو بند کر دو یہ اکثر مریض ہم سے شکاید کرتے ہیں تو ہم ہمیں کہتے ہیں روپیڈ پہ لگا کے سنا کرو اس سے خود ہی شیطان کو تقلیف ہوگی جب وہ سلاتا اس لیے ہے کہ آپ دم نہ سنیں سن سکیں توجہ نہ کر سکیں لیکن جب روپیڈ پہ چلتا رہے گا اس کو تقلیف پہنچتی رہے گی وہ خود اٹھائے گا کہ اس کو بند کر دے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ صاحب پانے اس سے وضو کر رہے ہیں اور مسجد میں جانے کی تیاری کر دیں بہت اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دین کا کوئی آپ سے انشاءاللہ کام لے گا اور عبادت کے لحاظ سے نیک کاموں کے لحاظ سے کوئی بھی آپ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ وسوسوں اور خوف کا لات بتا دیں عوض باللہ من شیطان الرجیم اور لاحول اللہ قوات اللہ باللہ یہ سو سو مرتبہ صبح و شام یہ ساتھ ساتھ مرتبہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وسوس سے آنا بند ہو جائیں گے طبیہ ٹھیک ہو جائے گے خواب کے اندر ان کے محروم والد ان کے بچوں کو اور ان کے شوہر کو ساتھ لے کر ایک آلی شان گھر میں کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر رکھیں اور میں دوست سے مل کر آتا ہوں لیکن وہ نہیں آتے یہ ان کی وفات کی طرف اشارہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے آپ کے جو بھی عمال کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گے یہ جو ہے وہ جاری رکھیں یہ اچھا خواب ہے اس لحاظ سے ایک بینک کا سوال ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ جادو ہوا ہے جادو کی علامات یہ ہیں کہ برے خواب آنا سامپ کتہ چھپکلی کو اپنے جسم پر دیکھنا اپنے پیچھے پڑے دیکھنا دستے دیکھنا یا کچھ بھی اس طرح کا تو یہ جو ہے وہ جس کے پیچھے سامپ لگا ہے خواب میں انچائی سے گر رہا ہے انچائی پر چڑنا چاہ رہا ہے چڑنی پا رہا ہے اس قسم کے اگر خواب آتے ہیں تو یہ جادو کے علامات میں سے ہے کہ جب بھی گھر آتی ہوں تو دل تنگ ہوتا ہے اور بہت زیادہ غصہ آتا ہے نظرِ بد کی علامت ہے یہ جو دل تنگ ہونا ہے نا بیزاری یہ نظرِ بد کی علامت ہے اور غصہ آنا یہ بھی اس وجہ سے چڑچڑا پند انسان ہو جاتا ہے سورہ فاتحہ سورة البقرہ کی آخری دو یات اور آخری دو قل یہ اکیس اکیس مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دھم کر کے پانی پیئیں تیل لگائیں انشاءاللہ بہتر کریں گے فہد شدہ دوست کی شادی دیکھنا فہد شدہ دوست کی شادی دیکھنا فہد شدہ دوست کی شادی دیکھنا یہ پورا خواب بتائیں گے تو جو ہے اس کی تعبیر بتائی جائے گی ویسے یہ اس کے لیے بہتر ہے برا نہیں ہے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ صاف دودھ جو ہے وہ گلاس میں رکھا ہوا ہے بہت اتنا خواب ہے بہت اچھا خواب ہے اس کی مکمل اگر خواب بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی ویسے اچھا ہے ایک خواب کے اندر کارے رنگ کی بلی کو باگتے ہوئے دیکھا ہے بلی کا جو چیرہ ہے وہ خراب ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ شرک کو دور کر لیں گے وہ جادو کا ہو سکتا ہے جنات کا ہو سکتا ہے اس کی یہ تعبیر ہے کہ اللہ رحمت سے اللہ نے آپ کو اس سے نکال لیا ہے بہتر کر دی ہے آپ کے معاملات دو تین سوال جو ہے وہ جوب کے حوالے سے ہیں دو تین بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جوب مل جو اس سوالے سے وظیفہ بتا دیں تو ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ وہ جوب کے حوالے سے وظیفہ بھی کر رہے ہیں لیکن نہیں مل رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جوب کا ملنا یا نہ ملنا ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا ہے ہم نے اپنا ٹارگٹ کیا رکھنا ہے سوال یہ ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی تو اس پر ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ہے تو میں ویسے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں وظیفہ تو جو انشاءاللہ کرنا ہے اللہ کی رحمت سے اللہ تعالی نے اس میں کامیابی دینے جو بندہ اللہ کو راضی رکھتا ہے اور کوشش کرتا رکھتا ہے وہ بے فکر ہو کے گھر میں بیٹھ جائے وہ کوشش اللہ کو راضی کرتا رہے عبادت کرتا رہے تقویف تیار کرتا رہے اور کوشش کرتا رہے کام کی محنت کی جوب کی کاروبار کی کوشش کرتا رہے اس بندے کو اللہ تعالی ضرور نوازتے ہیں یہ کبھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوگا اللہ تعالی کے ساتھ جو بندہ تعلق میں رہتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے بہت بہتر سوچ کے رکھتے ہیں تو آپ کے لئے اللہ نے ضرور کوئی اچھا جو ہے وہ سوچا ہوا ہے آپ پریشان نہیں ہوں آپ پڑھائی کرتے رہیں ذکر کرتے رہیں پڑھائی آپ کو بتاتے ہیں وہ کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ کی رحم سے آپ کامیاب ہوں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر کاروبار میں بندش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کا کیا حل کریں سورہ فلقناس اکیس مرتبہ صبح و شام استغفراللہ ایک ہزار مرتبہ سارہ دن میں سورہ توبہ کی آخری آیت سو مرتبہ صبح و شام یہ شروع کر دیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے اور یہ ایک ماہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحم سے اللہ تعالی آپ کو بہترین جوب سے نوازیں گے ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ کی پڑھائی جو وہ کر رہی ہوں تو خواہ میں دیکھا ہے کہ ان کے ٹروزر سے ایک چھپکلی جو ہے وہ واشروم میں گرتی ہے اور یہ واشروم سے باہر آ جاتی ہیں دروازہ بند کر دیتی ہے ایک سراغ ہوتا ہے یہ ایک سراغ کو ہاتھ سے بند کرتی ہے اس در سے کہ یہ چھپکلی باہر نہ آ جائے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو شار سے دور کر لیا ہے جادو جنات کا مسئلہ ممکن ہے اللہ نے اس سے آپ کو دور کر لیا ہے آپ کی جو ہے وہ آپ کی حفاظت ہو گئی ہے پڑھائی سے مزید پڑھائی کرتی رہیں انشاءاللہ اگر کوئی اثر ہوگا کمزور کس طرح کرنا ہے ذکر سے جنات کمزور ہوتے ہیں نفس پہ کنٹرول سے جنات کمزور ہوتے ہیں عوض باللہ پڑھنے سے جنات کمزور ہوتے ہیں سورة البقرہ کی آخری دو یاد پڑھنے سے جنات کمزور ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ اہدہو لا شریک اللہ لہ الملک اللہ الحمد اللہ علاقہ لشین قدیر یہ کلمہ پڑھنے سے جنات کمزور ہوتے ہیں سورہ فلقناس پڑھنے سے جنات کمزور ہوتے ان کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا کمزور ہو جائیں گے وہ نہ آپ پہ حملہ کر سکیں گے نہ نقصان پہنچا سکیں گے اور کچھ ہی دنوں میں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ایتا و رمان بھائی کا سوال ہے کہ ان کے والد کے لیے ان کے کام والد کی کام کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں بھائی کسرت استغفار شروع کرنے کسرت دروشریف یہ شروع کر لیں کم از کم ہزار دار مرتبہ یہ شروع کر لیں اور ایک ماہ کرنا ہے نمازوں کو پبندی رکھنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آج کہاں ہیں اور ایک ماہ بعد کہاں ہوں گے انشاءاللہ ایک خواب کے لیے دیکھے کہ یہ کتے کو دودھ پلا رہی ہیں اور کھانا وغیرہ کلا رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا یہ ان کے لیے بہت نقصان دے خواب ہے اچھا نہیں ہے اور ان کو اپنے مال کی حفاظت بھی کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت ہے کوئی جو ہے وہ دشمن جو ممکن ہے ان کو دشمن نہ لگ رہا ہو کوئی وہ ان کے مال کی طرف نقصان پہچانا چاہ رہا ہے یا ان کو نقصان پہچانا چاہ رہا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کا صدقہ کریں اور جو ہے صدقہ کریں اس کے ساتھ جو ہے اللہم اینہ نجالکو فی نوری و ناؤزب کرم شروری میں یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں صبح شام کے اذکار شروع کر دیں خواب کا اثر زائل کر دیں یہ تین بار پڑھ کے لیفٹ سائٹ پر پھوکنے سے ایک خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے ایک خواب کے اندر مٹھیائی کا دیکھنا اچھا ہے خوشی ملنے کی علامت ہے ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے کاروبار نہیں چاہ رہا تو سوالے سے پلیس دعا کیجئے گا انشاءاللہ جی آخر میں سیشن کے آخر میں دعا کریں گے سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائے آپ سے شادی کا وظیفہ لیا تھا بیس دن ہو گئے ہیں کرتے ہوئے لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں بنی بڑھائی جاری رکھیں سبر اور استقامت وظیفے کو کرنے سے کرنے پر سبر اور استقامت کا مزارہ کیا کریں یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کو جو ہے ایک منٹ میں کریں اور دوسرے منٹ میں کام ہو جائے اللہ تعالیٰ بسو کا انسان کا سبر بھی دیکھتے ہیں کتنی دیر یہ چل سکتا ہے کتنی دیر اس کو ٹھوک رہے پڑتی ہے یہ میرے در پہ رہتا ہے یہ ادھر ادھر باغتا ہے کتنی دیر بعد یہ تعویزوں کی چکر میں پڑ جاتا ہے کتنی دیر بعد یہ درگاؤں پر جا کر سعیدے کرنے لگ جاتا ہے کتنی دیر بعد یہ قبروں پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ چیک کرتے ہیں عزماتے ہیں تجھے اور عزمائش میں مضبوطی کے ساتھ سبر اور شکر کے ساتھ جڑ جائیں وظیفہ کرتے رہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ وظیفہ آیت نمبر پانچ میں والا صوفہ یعطی کا رب کا فترضہ تیرا رب انقریب تجھے وہ دے گا تو خود راضی ہو جائے گا تو رب اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے اور تمہیں راضی کر دیں گے انشاءاللہ سبر اور شکر کے ساتھ جڑے رہیں ذکر کے ساتھ ایک خواب کے اندر محروم والد کو دیکھا ہے کہ ان کو اٹیک ہوتا ہے اس کا پیرالائز کا فالس کا ان کے لئے استغفار کریں اور صدقہ کریں شکیردی کی حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کلاس سے کچھ سٹارٹ ہو رہی ہیں ہاں جی اس پر جو ہے آپ کو آپ جو ہے وہ یہاں آکے یہاں رابطہ کر لیں یا پھر ہمارے نمبرز ہیں ان پر رابطہ کر لیں آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی ہمارے جو نمبر ہے وہ فیس بک پیس کے ایباؤٹ میں موجود ہے وہاں پر اڈریس بھی موجود ہے آپ نمبر پر کال کر کے ایز ایکٹ لوکیشن جائے ہیں وہ لے سکتے ہیں ہفتہ توار کا عیسہ بیٹھتے ہیں خواب کے اندر اپنے فور شدہ رشداروں کو بہت زیادہ دیکھتی ہوں اور ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں یہ اچھا خواب نہیں ہے آپ جو ہے وہ صدقہ وغیرہ کریں اپنا ایک بہن کا سوال ہے کہ کیسے پتہ کریں گے کہ کون سا جادو آپ نے پر ہوا ہے کس قسم کا جادو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پتہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ کون سا جادو ہوا ہے یہ کرنا ضروری ہے کہ اس کا علاج کیا کریں ٹھیک ہے جادو ہے تو اس کا علاج کیسے کریں یہ مسئلہ اصل میں ہوتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جادو کون سا ہے قسم نکالیں پھر اس کا جتنی دیر ہم نے اس پر جو ہے وہ وقت لگانا ہے تو اتنی دیر میں جو ہے ہم جادو کا علاج کر لیتے ہیں بہرحال ہمارے پاس تو مریض آتا ہے اللہ کے فضل سے پڑھائی کرنے سے پتہ چل جاتا ہے تو آپ کو سمجھانے لگیں گے تو یہ بہت ٹائم لگ جائے گا آپ کو سمجھنے میں سیکھنے میں تو سیدھی سی بات سمپل ہے آپ جو ہے سور فلقناس سورت البقرہ کی آخری دو یا سور فاتحہ یہ کسی کس مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں کوئی بھی دنیا کی قسم کا جادو ہوگا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ایک ماہ پڑھنا ہے سات میں استغفراللہ سارہ دن میں ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے احضان کے وقت جو ہمارا کہنے ہیں کتہ ہے جو وہ بہت زیادہ روتا ہے ہاں اس کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فرمایا ہے کتہ شیطان میں سے ہے بعض روایات میں فرمایا ہے کہ کالا کتہ شیطان ہے تو اس طرح کا اگر کتہ ہے تو اس کو گھر سے نکال دیں وہ شیطان ہے میرے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہا ہے جب میں تحجد کی احضان کی جو ہے وہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی تو اس میں جو ہے وہ میں احضان دیتا تھا تب وہ آکے کچھ کتے روتے تھے تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح کتے کو گھر سے دور کر دیں پیپ جو ریشے والے دانے ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ نکلتے ہیں اس پہلے سے کافی زیادہ پریشان ہے تو شیطانی اثر لگ رہا ہے تو کچھ حال بہتا ہے سور فاتحہ اکتالیس مرتبہ درود ابراہیمی ایک سو مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے تیل لگانا ہے اور اس کے ساتھ ارکِ اناب لے لینا ہے وہ شربتِ اناب شربتِ اناب لے لیں چار چمچ پانی کے گلاس میں ڈال کر صبح بھی شام بھی صبح دپیر شام پینے شروع کر دیں انشاءاللہ یہ خون کی گرمی کے وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ایک خواب میں دیکھا ہے کہ گھر کے چھات سے ایک مکڑی جو ہے ان کے چہرے پر گری اور چلنا شروع کر دیتی اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہٹا نہیں پاتے جاگنے کے بعد بھی کچھ سیکنڈ تک چہرے پر یہی کہتا ہے یہ برا خواب ہے حسد اور جادو غیرہ کے شرق طرف اشارہ ہے تو اس کو جو ہے اللہم اینہ نجال کو فی نوری و ناؤز بکم شروعیم یہ دعا تین سو مرتبہ صبح شام پڑھنے شروع کر دیں صبح شام کے اذکار کریں سورہ فلقناس ایکیس مرتبہ صبح شام پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کریں گے خواب کا سزائل کر دیں میری بہن کو انڈے والی کوئی بھی چیزیں کھانے پینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں انڈا استعمال ہوتا ہے وہ کھا لیں تو بہت زیادہ پیٹ درد شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ایسا پہلے نہیں تھا شہد کا استعمال کروائیں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا سسٹر شیلہ آپ کی بیٹی کو جو بھی مسئلہ آپ ادھر بتا سکتے ہیں اگر آپ یہاں بتانا نہیں چاہتے تو آپ نمبر وقال کر لیں تو بہتر ہے ایک خواب کے اندر قیامت کا دیکھنا ہے یہ کس صورت میں خواب آیا ہے کس وقت آیا ہے اس کی تھوڑی نویت دیکھ کے بتایا جائے گا ویسے اللہ کی طرف آپ کو مطلب یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈھرایا جائے تاکہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اسلام علیکم میں ہارلینڈ سے ہوں میرا بیٹا جو ہے وہ دین سے کافی زیدہ دور ہے کچھ وزیبہ بتائیں بچ پر میں ٹھیک تھا لیکن اب وہ دین کو نہیں مانتا میری بہن اس کو قرآن پاک ترجمے سے سنوایا کریں اگر آپ کے پاس بیٹھتا ہے ٹائم دیتا ہے تو اس کو قرآن پاک سنوایا کریں تاکہ قرآن پاک کی تعلیم اس تک مہنچے اور اس چیز کو سمجھے دوسرا یہ ہے یہ اکتالیس مرتبہ پڑھ کے جو ہے اس کو کھانے پینے والی چیزوں پر دھم کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اکرم بھائی کا سوال ہے کہ ان کی وائف میں کچھ چیز حاضری ہوتی ہے جس طرح جو اس کو کس طرح ڈیل کرے اور کیسے جلائے بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ اس کو پورا ہینڈل کر سکتے ہیں تو آپ کو بتانے کا فیدہ ہے اصل میں جنات کو شیعتین کو تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کے اندر تقویٰ ہو تقویٰ ہوگا پریدگار ہوں گے اور اپنے آپ کو شیعتین کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑا رکھ سکتے ہیں تو آپ ان پر رکیہ دم یا کچھ بھی کریں اگر نہیں کر سکتے تو بچنا چاہیے اس چیز سے یہ بات میں جو ہے وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں دوسرا حفاظتی اذکار کروائیں ٹھیک ہے ان کو روحانی طور پر مضبوط کریں تاکہ شیطان کمزور ہو اور حاضری ہونا بندو پھر اگلا کام کریں زیادہ ذکر کروائیں انہیں نہیں تو ہمارے پاس لیا ہے انشاءاللہ اس کا حال نکال لیں گے ایک قرآن علی بھائی آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ کاری صاحب دے چکے ہیں سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں یہ جادوگور ہمارے گھر میں آ کر کچھ نہ کچھ بھینک جاتے ہیں تو اس سوالے سے میں کیا پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ایسا نہ کر سکیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے حفاظتی اذکار کیے ہوں گے نہیں حفاظتی پڑھائی کی ہوگی کوئی کچھ بھی کرتا رہے کوئی آ کر جادو کرتا ہے کوئی آپ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے آپ پر اثر ہی نہیں ہونا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آپ محفوظ ہو تم محفوظ ہو تو ہم محفوظ رہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی کچھ بھی کرتا ہے کھلاتا پلاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ ایک خواب کا اصل ظاہل کیسے کرتے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ عجیب خواب آتے ہیں اعوذ باللہ من شریح شیطان و شریحہ پڑھ کے خواب کا اصل ظاہل کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر تین بار پھوکتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اسے اصل ظاہل ہو جاتا ہے اگر ہو سکے تو دو رکعت نماز پڑھے اور اس میں دعا کریں وسیم شیخ بھائی اپنے سوال کے ذرا وضاحت کرے آپ کی سوال کی سوال نہیں آ دی فائد بھائی کا سوال ہے کہ ڈر خوف اور وہم بہت زیادہ ہوتا ہے اس سوالے سے کچھ بتا دیں دیکھیں یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے شیطانی اثر کی وجہ سے شیطان خوف میں مبتلا کرتا ہے ایک دعا ہے اعوذ بی کلمات اللہ اتماد من شریحہ خلقہ اعوذ بی کلمات اللہ اتماد من غزبی ہی و عقابی ہی و شر عبادی ہی و من حمدات شیطن و یحضرون اور صورت البقرہ کی آخری دویاز صورت فلقناس یہ ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں صبح و شام اور سونے سے پہلے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں زفر بھائی کا سوال ہے کہ جادو کا مسئلہ دوزار بارہ سے ہے کچھ حل بتا دیں اس میں یہ ہے کہ کتنا بھی پیارا جادو ہو کس طرح کا بھی معاملہ ہو اس کا حل ہم ویسے کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ پرانے کا لفظ جو ہے وہ ہمارے شروع ہوا ہے پہلے تو یہ نہیں استعمال ہوتا تھا کوئی بھی جادو ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جادو کا ذکر کیا ہے کوئی بھی جادو ہے سور فلقناس اکتالیس مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں آپ اور استغفراللہ ایک ہزار مرتبہ صبح و شام یہ شروع کر دیں ایک ماہ کرنا ہے نمازوں کو بندی رکھنی ہے انشاءاللہ اللہ کے رحم سے کسی طرح کا ویادو گھٹوٹ جائے گا ساتھ میں رکیہ دن جو ہے صبح و شامی کے مرتبہ سنیں محید بھائی کا سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت گبرہت بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی یہ تعوض سکھائی گئی اس کا معنی مطلب ہی کیا ہے کہ یہ اللہ شیطان سے پناہ چاہتے تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان کے شر سے اس کی فوقوں سے اس کے اکسانے سے اس کے شر سے ہر چیز سے جو ہے تیری پناہ میں آتے ہیں تو نماز شروع کرتے ہوئے یہ پڑھ لیں تو آپ نماز ساری نماز میں محفوظ رہیں گے اگر نماز میں خیال آتا ہے اوزبیلہ پڑھ کر لیفٹ سائیڈ پر آپ نماز کے اندر ہی فوق سکتے ہیں لواب والا فوق نہ ہے تو اس سے انشاءاللہ وہ آپ کی طویب بہتر ہو جائے گی سسٹر سادیہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب کو ان کے سوال کے جو آپ دیے جائیں صحیح کہہ رہی ہے کہ سوال کافی زیادہ ہوتے ہیں تو جس کا بھی سوال مقصر ہو اور جو ایزیلی سمجھ آ جائے جو نظروں سے گزر جائے وہ پوچھ لیا جاتا ہے تو انشاءاللہ جیسا آپ کے سوال آئے گا نظروں میں تو ضرور پوچھ لیا جائے گا باقی جس کے سوال رہ جاتے ہیں وہ نمبر پر کال کر لیتے ہیں تو اگر آپ کا سوال نہ پوچھا جائے تو آپ نمبر پر کال کر کے بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں گرمیں بہت زیادہ چھپکلی ہیں اس سوالے سے کچھ بتائیں دیکھیں چھپکلی کا گرمیں ہونا یہ جو ہے وہ ویسے اچھا تو نہیں ہے بظاہر لیکن اس کو جادو کے علامت نہیں ہم کہہ سکتے تو گرمیں تلاوت چلائی جائے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے معاملات بہت زیادہ منفی سوچیں آتی ہیں مجھے تو اس سوالے سے کچھ بتائیں صورت البقرہ کی آخری دو یاد پڑھا کریں صبح شام سات مرتبہ صورت فلقناس پڑھا کریں عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو سو مرتبہ پڑھا کریں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے خواب میں مجھے کوئی مار رہا ہے اور اس کے لئے ہم مردے بہت زیادہ نظر آتے ہیں اس کا کوئی حال بتا دیں دیکھیں خواب میں کوئی آپ کو مار رہا ہے نقصان پوچھا رہا ہے تو یہ اچھا خواب نہیں یہ برا خواب ہے تو اس کے لئے ایک اثر زائل کر دیں دوسرا جو ہے صورت البقرہ کی آخری دو یاد پڑھا کریں صورت یونس کی آیت نمبر پچاسی اور شیاسی اور صورت یونس کی آیت نمبر پچاسی اور شیاسی اور صورت فلقناس یہ ساتھ سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا یہ صبح شام پڑھیں اور سونے سے پہلے پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے رکیہ دم ساتھ میں ایک ایک مرتبہ صبح شام سنا کریں اگر نظرِ بد کا مسئلہ بان جائے تو اس کو فوری حل کس میں کرنا چاہیے صورت المومنون کی آخری چار یاد سات مرتبہ صورت البقرہ کی آخری دو یاد سات مرتبہ اور آخری تین کل سات مرتبہ یہ پڑھنے شروع کر دیں صبح شام انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے اس کا حل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کا شاد ویسے صورت فلقناس بہترین علاجہ سات مرتبہ پڑھنے سے نظرِ بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے بساوقات بہت سخت نظر لگی ہوتی ہے تو اس کے لئے کچھ دن ہی عمل کرنا پڑتا ہے سات دن پانی تیل پر دھم کر کے پانی سے موں بھی دوئیں پانی پیئیں بھی تیل لگائیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے والد نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک رستے میں انچی جگہ پر ہے اور نیچے کی طرف ایک شہد کا چتہ ہے وہ ان کی پہنچ سے کافی دور ہے اور رستہ بھی مشکل ہے والسا بھی یاد یہ لکھا میرے خیال میں یاد ہاں یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ جو بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کامیاب بھی دیں گے لیکن تھوڑی مشکل ہے ابھی رکاوٹ ہے رکاوٹ کے بعد آپ کو کامیاب بھی ملے گی وہ کام کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں بہت زیادہ خواب آنا کس وجہ سے ہوتا ہے خواب کس طرح کی آتے ہیں بہت زیادہ خواب آنا شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے خواب بھی آتے ہیں روز مرہ انسان سوچتا ہے وہ بھی خواب میں آجاتا ہے تو خواب کا مختلف چیزوں سے تعلق ہے میڈیکلی لحاظ سے دیکھا جائیں آپ کی خوراک کی ترتیب نہ ٹھیک ہو تو بھی خواب آجاتے ہیں تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کیا معاملہ ہے اذکار کر کے سوئیں تو خواب نہیں آئیں گے اگر آپ کو شیطانی خواب یہاں اس طرح گیاں ایک سوال ہے کہ جو منتلی پرابلم ہوتی ہے فیمیل کو وہ کافی زیادہ ہے تو اس وقت سے کچھ بتا دیں یہ آپ فون پر کال کر کے پوچھنے تو زیادہ بہتر ہے ویسے یہ شیطانی اثر کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے بیماری بھی ہوتی ہے سور فاتحہ اور سور فاتحہ اکتالیس مرتبہ سور تغابن ایک مرتبہ اور سور فلقناس سات مرتبہ یہ پانی تیل پر دھم کر کے پانی پی جائے تیل استعمال کیا جائے انشاءاللہ اللہ کریم سے فائدہ ہوگا میں نے رات کو خواب میں بہت پیارا گھر دیکھا ہے اس سوالے سوچ بتائیں دیکھیں گھر کسی کا ہے یہ مکمل خواب بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی بال بہت زیادہ گرنے شروع گیا سوال ہے اس کچھ بتا دیں بال نظرِ بد کی وجہ سے بھی گرتے ہیں اور ویسے بھی بسوقات جو ہے وہ بالوں میں کمزوری یا کوئی اور مسئلے کی وجہ سے گرتے ہیں تو روگنِ بادام روگنِ قدو روگنِ آملہ روگنِ خشخاش روگنِ لبوبِ سبا روگنِ قل یہ چھے روگن لے لیں ان کو ہموزن مکس کر لیں اور اس پر جو ہے سورت فاتحہ اکیس مرتبہ سورت البقرہ کی آخری دو آیات اکیس مرتبہ سورت فلقناس اکیس مرتبہ یہ پڑھ لیں یہ لگانے شروع کریں روز انشاءاللہ اللہ کے نام سے فائدہ ہوگا یہ بال گنہ بند ہو جائیں گے اور بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے ایک خواب کا اثر کب تک زائل کیا جا سکتا ہے کیونکہ جتنے آپ بھی پرانا خواب ہو چالیس سال تک آپ پر اثر رکھتا ہے چالیس سال اگر نہ ہوئے ہوں تو اس تک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں رکیہ دم کا جو لنک ہے وہ ہمارے چینل پر آپ جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو مل رائے گا ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ رکیہ الشریعہ لکھیں یا دم لکھیں تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی سہر امراض کے لئے جو پڑھائی آپ دیئے کیا اسے ہمیشہ کے لئے وظیفہ بنا لینا چاہیے ہاں بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں آپ پڑھائی کرتے رہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں حفاظتی اذکار سر روٹیم وہ ہمیشہ کے لئے کرتے رہیں جی وارس اپ گروپ انشاءاللہ جلدی بنائیں گے اس کے جو لنک ہوں گے وہ پھر پیج پر دے دیا جائیں گے خواب کے اندر بڑے خوبصورت قسم کے بکرے بغیرہ دیکھ رہا تو اس کی گہتر بھی روٹی اچھا خواب ہے مال میں اضافے کی طرف انشاءاللہ ہے خواب کا اثر ظاہر کرنے کا طریقہ کارج سب بتا چکے ہیں تھوڑا سیشن پیچھے کر کے دیکھ لیں خواب کے اندر گولڈ مثل سونا وغیرہ دیکھنا اس کی قیتر بھی روٹی یہ لیڈیز کا سوال ہے جی لیڈیز کا یہ اچھا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی برکت دیں گے آپ کو وہ خوشی مل سکتی ہے وہ کسی بھی لحاظ سے خوشی ہو سکتی ہے ایڈوکیٹ واجد بھائی کا سوال ہے کہ آپ کی بتائے ہوئے عمل کر رہے ہیں لیکن کوئی فیدہ نہیں ہو رہا بھئی توقل کے ساتھ سبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ آپ نے پڑھائی کرتے رہنا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو ہاں تھوڑا لیٹ تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فائدہ نہ ہو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا سبر شکر کے ساتھ توقل کے ساتھ جڑے رہیں یہ لہور آنے کا کوئی پلان ہے تو پلات بتا دیں ابھی میں تقریباً پندرہ منٹ پہلے یادہ گھنٹہ پہلے لہور سے واپس آ رہا ہوں تو دند کی وجہ سے سفر نہیں کر رہے کسی بھی شہر کا تو آپ یہاں آ سکتے ہیں صبح نو بجے سے دو بجے تک یہ تصویر دیکھنے کے بعد نظرے بعد لگ سکتی ہے ہاں لگ سکتی ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نظرے بعد کے چانسز سامنے دیکھنے سے ہوتے ہیں اور اصل انداز بھی اسی طرح ہوتی ہے خواب کے اندر اپنے بال زمین پر گرے ہوئے دیکھنا یہ اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے چوہے وہ اچھا خواب نہیں ہے استغفار کرنے کی ضرورت ہے کچھ دن سے خواب کے اندر جانور ہی نظر آ رہے ہیں جو ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں خواب میں تنگ کس طرح کرتے ہیں پیچھے لگے نظر آتے ہیں یا ویسے ہوتے ہیں تو اگر پیچھے لگے نظر آتے ہیں تو یہ شیطانی خواب ہیں جہاں تو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے حفاظتی اذکار جاری رکھیں اللہ تعالی بہتر کریں گے انشاءاللہ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ علماری سے پیسے غیب ہو جاتے ہیں اس کا کوئی حال بتا دیں دیکھیں دو طرح سے پیسوں کا مسئلہ بنتا ہے جنات بھی چورا سکتے ہیں لیکن وہ کوئی ایک جن ہوتا ہے ہزاروں میں سے جو اتنی طاقت رکھتا ہے اور وہ بھی ایک لیمیٹڈ حد تک اس سے زیادہ نہیں تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس لئے ہم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے انسان بھی چورا سکتے ہیں انسان اور شیطان دونوں چورا سکتے ہیں اس کمرے میں ازانیں دی جائیں گیارہ گیارہ چاروں کونوں میں صورت البقرہ کی آخری دو یاد گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھی جائے صورت فلق ناس گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھی جائے یہ گیارہ دن عمل کیا جائے انشاءاللہ اللہ کرام سے اگر جنات کی وجہ سے ہوں گے تو دوبارہ نقصان نہیں ہوگا اور مل بھی سکتے ہیں اور اگر انسانوں کی وجہ سے ہوں گے تو مل جائیں گے انشاءاللہ اللہ علاقوات اللہ ابلہ قصر سے پڑھتے رہیں حفاظتے اذکار کرتے رہیں ایک سیسٹر کا سوال ہے کہ شگری بھی سے داند کافی زیادہ کمزور ہو گیا کوئی حال بتا دیں داند کمزور ہو گیا شگر کی بھی سے یہ کلونجی کا استعمال کیا کریں کلونجی کا استعمال کیا کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ کرام سے احسد بھائی اپنا سوال ریپیٹ کر لیں اوپر آپ کا سوال جو ہے وہ ہماری نظروں سے نہیں گزر سکا تو آپ وہ سوال جو ہے وہ دوبارہ کمٹ میں پیسٹ کرتے ہیں رانا محمد عظیم بھائی کاریس صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جو اڈریس ہے وہ پیس بک پیس کے باورٹ پر موجود ہے باقی میں بتا دیتا ہوں جمعیم حمدیدار السلام